سکھا بھومی سنسدھان یوٹیوب چینل میں میں آپ کا تہدل سے شواہد کرتا ہوں چلے دوستو آج جو ہے گیان بندو سر کا یہ سو پرشنوں کا سیٹ ہے اور اس کو باریکی سے دیکھے گا بہت سارے پرشنوں کا کھوٹ کے طرح جو ہے آپ کو اس میں دیا گیا ہے سب ہی کھوٹ والے پرشنوں جو ہے ایپورٹنٹ ہوتے ہیں کیوں کیونکہ اسی طرح کے کوشن جو ہے آپ کے بیہار دروگا میں جارت رکھوں گی تو آپ اس بات کو دھیان رکھیں گے اور کوٹ والے میں آپ کو لگ بھگ تین آپسن جو ہے آپ کو یاد رہیں گے تب ہی آپ کا کوشن بنیں گے ٹھیک ہے تو چلیے جو ہے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں کوشن نمبر ایک سے لے کر کے لاشٹ تک بنے رہیے گا اور ہمارا پریاس یہ رہے گا کہ آپ کا جو کوشن ہو سب کے سب باریکی سے ہو اور تو روٹی نہ ہو تو اچھا لیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوشن سے نملکت میں کون سی لپیاں آسوک کے لیے خو میں پریوکت ہوئی تو یہ جو ہے آپ کا دیوناگری ارمائیک برامبھی اور خرشتی ٹھیک ہے سوری کوشن کیا ہے پہلا نمبر کوشن کیا ہے نملکت میں سے کون سی لپیاں سوک کے لیے خو میں پریوکت ہوئی تو برامبھی خرشتی اور ارمائیک آپسن بھی صحیح انسر ہے اگلا دیکھئے گا بھارت کے پراشنتم پنچ مارکٹ آہت سکھے مختہ کس دھاتو کے بنے ہوتے تھے تو یہ آپ کا چاندی کے ہوتے تھے آگے دیکھئے گا تین نمبر کوشن آپ کو ملان کرنے کا ہے تو چلیے ملان کر لیتے ہیں رنگپور جو ہے یہ آپ کا گجرات میں ہے کالی بنگا جو ہے یہ آپ کا راجستان میں ہے راکھی گڑھی ہریانہ میں ہے اور مہنجدوں سندھ میں چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلا کسن دیکھئے اگلا بھی ملان کرنے والا ہے تو چلیے اس کو بھی ملان کر لیتے ہیں ریگ بید تو ریگ بید سے جو ہے پہلے تو آپ کو یہ سام بید گایاں تو ہی کنفرم ہے ہے نا آگے دیکھئے اتھرو بید یہ جو ہے تنتر منتر بھی صحیح ہے ٹھیک ہے اب یزور بید سے ریچائیں ایم کرم کانڈ کا جو کی ریگ بید سے دیوتاؤں کے اسطوطی کا جن کاری منتر ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں ملان ہو گیا اگلا کسن پانچ نمبر کسن کیا کہتا ہے کہ مہا بیوہا سا جو بہت دھرم بہت درسن کا ایک بیسوکوس ہے کیسے بہت پریشت کی قلیتی ہے تو یہ چطورت بہت پریشت کے قلیتی ہے آگے دیکھے گا نملکت سلالے دیکھوں میں میں سے کونسا ایک اسوک کے راجی چھتر کے پورویتم بھاگ میں اسٹھاپیت کیا گیا چند دیکھیں کون ہے تو یہ جو تھا آپ کا دھوڑی دھولی 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 مکھ سیلا راج دیش آپسن بھی صحیح انظر ہے آگے دیکھے گا نالندہ بیشویدیالہ کی اسٹھاپنا کس گپت ساسک کے دوارہ کی گئی تھی تو یہ جو ہے کمار گپت پرثم کے دوارہ کی گئی تھی اگلا کوشن ہے کہ چول سمراجی کے شندرب میں نملکت قطنوں پر ویچار کیجئے اور کون سا صحیح ہے اس کا چین کرنا ہے تو دھیان دیجئے گا اس کا بستار سلنکا اور مالدیو تک ہوا صحیح بات ہے چول ساسکوں میں بہت سے سیب مندیروں میں سیب بیسنوں مندیروں کی اسٹھاپنا کی تو بلکل صحیح بات ہے یعنی کسی اس کا صحیح انصر ہوگا گجنبی راجونس کی اسٹھاپنا کس نے کی تھی تو یہ جو ہے التگن نے کی تھی آگے دیکھے گا اگلا کوشن ہے مدھے کالین بھارت کے آرثی کی تیہانس کے سندرب میں سبد ارگھٹ کسے نیروپید کرتا ہے تو یہ جو ہے آپ کا بھومی کی سیچائی کے لیے پریوکت جل چکر یعنی وارٹر ویل سے نیروپید کرتا ہے اگلا کوشن ہے گارہ نمبر کیا کہتا ہے علاؤدین کے کس گنام نے دیوگری آکرمن کا نتلت کیا تھا تو یہ جو ہے آپ کا ملی کافور نے کیا تھا اگلا کوشن دیکھے گا اکبر کے دربار کے سلیخکار کا نیا کیا ہے جسے جرین کلم یا سورن کلم کے نام سے سمانت کیا گیا تو محمد حسین کاسمیری آپسن سی اس کا صحیح انصر ہوگا آگے دیکھیں گا تیرہ نمبر تیرہ نمبر کیا کہا رہا ہے بھومی دیا ہوا ہے عرش کو ملان کرنا ہے تو چلیے ملان کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں نیمیت روپ سے کریشی کی جانے والی بھومی کو آپ کا پولج کہتے تھے ایک یا دو ورس خالی چھوڑ دینے کے بعد کھیتی کو پرتی کہتے تھے جبکی دو سے تین ورس پرتی رہنا یہ جو ہے چاچڑ کہلاتا تھا اور جبکی چار سے پانچ ورس یا اس سے دھیک جو پرتی ہوتا تھا اس کو بنجر کہتے تھے تو اس طرح سے آپ کا ملان آپ کا ہوا چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے پرشنوں کی اور اگلا پرشن جو ہے آپ کا چودہ نمبر چودہ نمبر کیا کہتا ہے کی نجام الملک آصف جاہ کے سندر میں نملکت قطنوں مطلب کون سا قطن جو ہے صحیح نہیں ہے تو دیکھئے گا اس میں جو ہے آپ کا کندریے اس نے کندریے مغل ستہ سے اپنی شتنتہ کی کھلیام گھوزنا تو یہی جو ہے آپ کا غلط ہے چلیے اگلا جو ہے دیکھئے اگلا جو ہے پھر کیا کہہ رہا ہے کرناٹک یود کے سندر میں نملکت یوگموں پر بیچار کیجئے کہہ رہا ہے کون سومیلی تھے اس کا چین کے لئے دیکھئے پرثم کرناٹک یود تو یہ جو ہوا تھا ایک سلا چیپل سندھی یعنی کہ اگر اس کا ای رہتا تو ہو جاتا دوتی کناٹک یود جو ہوا تھا پانڈی چیری سندھی کے تحت تو اس میں کہنے کا مطلب یہ کہ تین والا جو ہے آپ کا سومیلی تھے باقی وہ دونوں جو ہے الٹا پلٹا کیا ہوا ہے باقی سمجھئے آپ آگے دیکھئے اٹھار سنتامن کے بدروہ کے دوران انگریجو نے سرپرثم کی سہر پر دوبارہ کبجہ کیا تو یہ جو ہے آپ کا دلی پر جو ہے دوبارہ کبجہ کیا تھا آگے دیکھئے گا سترہ نمبر کوسن کہہ رہا ہے بھارتی پنر جاگرین کے سندر میں نملکت قطروں پر ویچار کیجئے اور اس قطر میں کون جو ہے صحیح ہے اس کا چین کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے گا اس میں قطر میں جو ہے آپ کا دو اور تین جو ہے بلکل صحیح ہے یعنی کی آپسن بھی آپ کا صحیح انصر ہے راجہ رام مہن رائے نے اس دیوں کو براست اور سمپتی ادھیکار دیے جانے کی مانگ کی اور دیویندہ تھا تھاکر نے اس سیدھانت کا گھنڈن کیا کی بیدک دھر میں ہنو لنگھنی ہے چلی آگ بڑھتے ہیں اٹھارہ نمبر کوسن کیوں اٹھارہ نمبر کیا کہتا ہے اٹھارہ نمبر کہہ رہا ہے کیا کی بھالگان ادھر تیلک کے سمندھی تی نیچے دیے گئے قطروں پر بیچار کیجئے کہہ رہا ہے انہوں نے مراتھی میں کسی نامک سواسار پتریں نکالا صحیح بات ہے مہاراست میں سیواجی اتھو پرارم کیا صحیح بات ہے اٹھارہ سوچانوی سنتانوی میں انہوں نے مہاراست میں کر نہ چکانے کا اندولن چلا ہے تو یہ بھی صحیح بات ہے یعنی کی سبھی کے سبھی صحیح بات ہے یعنی کی ایک دو تین سبھی صحیح ہے اگلا دیکھئے اونیش نمبر کوسن اونیش نمبر کیا کہہ رہا ہے کی بھارتی سو تنٹر سنگرام کے سندر میں نملی کتروں پر بیچار کیجئے اور کہہ رہا ہے گھٹناو کا صحیح کالکرم کون ہوگا تو دیکھئے مسلم لیگ کا اپنا جو ہے یونیشو چھے میں ہوا تھا ہے نا انہوں نے سو چھے میں جبکہ بنگال بی بھاجان انہیشو پانچ میں ہوا تھا ٹھیک ہے اور یہ سورت دیویشن انہیشو سات میں ہوا تھا انہیشو سات میں تو آپ سمجھ گئے دو دو ایک تین دو ایک تین دو ایک تین کا مطلب سی انسر صحیح ہوگا آگے دیکھئے گاندھی جی کی سندر میں نملی کتروں میں سے کون سا صحیح ہے گاندھی جی انہیشو پندر میں دچھینہ پر کا سبھارت لوٹے تو صحیح بات ہے اگلا دیکھئے اگلا کیا کہہ رہا ہے اگلا کیا کہہ رہا ہے گاندھی جی نے انہیشو شلہ میں آمد آواد کے پاس ساورمتی آسرم کے استعافنہ کی صحیح بات ہے پھرکہ سے واپس آنے کے پاس جات گاندھی جی کا پہلا سفل ستیاغرہ کھیڑا سے شروع کیا تو یہی غلط ہے یعنی کی تین جو ہے آپ کا غلط ہے باقی وہ دونوں جو ہے صحیح یہ پہلا جو ستیاغرہ یہ کھیڑا نہیں تھا چمپارن تھا ٹھیک ہے چلی آگا بڑھتے ہیں اگلا کیا کہہ رہا ہے نملکید میں سے کون سے راج کم سے کم دو دیسوں کی سیما اسپرس کرتا ہے دیکھے گا کم سے کم دو دیسوں کی سیما اسپرس کرتا ہے تو دیکھ لیجئے اس کو کیا ہوگا سکیم ہوگا آپ کا اور پسیم مگال ہوگا اور اسم ہوگا سکیم پسیم مگال اور اسم یعنی ایک دو اور چار کون ہے سی آپسن ہے اگر نہ دیکھے گا بائیس نمبر کوسن بائیس نمبر کیا کہہ رہا ہے کہ پین گنگا ایوم گداوری گھاٹیوں کے نمن بھاگوں میں مختہ کس پرکار کی چٹانے پائی جاتی ہے تو یہ جو ہے آپ کا کڑا پاس سمو کی چٹانے پائی جاتی ہے اگلا کوسن ہے نملکی تنتروں میں سے کس ایک میں بھارت کا پراجنتم سیل سمو ہے تو یہ جو ہے آرکین تنتر میں ہے آگے دیکھے گا چوبیس نمبر نملک ہمانچل تتہ سیوالی کے بیچ اس تیت لمبوت گھاٹی کو کہے ہیں یا پھر کہے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو دون دون کہے جاتے ہیں اگلا دیکھے گا اگارہ ڈگری چینل دوارہ بیوہاجت دیپ ہے اگارہ ڈگری چینل دوارہ بیوہاجت دیپ ہے تو ایمینی دیپ اور کانا مورے دیپ اپسن سی صحیح انصر ہوگا آگے دیکھے گا اتر سے دکچن تک پروتی اسرنگ لاؤں کے نرمان کا صحیح کرم کون ہے تو دھیان دیجئے گا اس میں ہوگا پہلا جو ہوگا آپ کا کاراکورم اس کے بعد ہوگا لڈاک اس کے بعد ہوگا جاسکر اس کے بعد پٹکائی بوک یعنی کی تین چار دو ایک تین چار دو ایک تین چار دو ایک یعنی اپسن سی اس کا صحیح انصر ہوگا ٹھیک ہے آگے دیکھئے گا سوچی ایک اور دو کو میلان کرنا ہے تو چلیے میلان کر لیتے ہیں دیکھئے بھیمتال جو ہے آپ کا تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں بھیمتال جو ہے آپ کا بیورتنیک ہے ٹھیک ہے اسٹمدی جو ہے آپ کا لیگن ہے اسٹمدی جو ہے آپ کا لیگن ہے اور گوہنا جو ہے آپ کا بھوس کھلن ہے جبکہ لونار جو ہے کریٹر یہ جو ہے آپ کا سو ملی تھے رہنا دیکھئے اٹھائیس نمبر اٹھائیس نمبر کیا کہتا ہے بھارت کے کن چھتروں میں ورسہ ورسہ دو سو سنٹی میٹر یا اس سے ادھیک ہوتی ہے تو دیکھئے گا پاسمی گھاٹ تو یہ صحیح ہے آگے دیکھئے اٹھائیس نمبر ہو گیا پاسمی گھاٹ صحیح ہے پھر آپ کا دیکھئے کورو منڈل تٹ یہ ہی غلط ہے اور باقی جو ہے آپ کا اٹھائیس نمبر ہو گیا آپ کا اٹھائیس نمبر ہو گیاں اٹھائیس نمبر ہو گیاں پہاڑیاں صحیح ہے یعنی ایک تین اور چار آپ کا صحیح ہے ایک تین چار کون میں ہے ایک تین چار اوپسن بھی صحیح انصر ہے آگے دیکھئے گا آپ کا انتیس نمبر کوشن انتیس نمبر کوشن کیا کہتا ہے کی مونیکس کس سے سمندیت ہے تو یہ مانسون پریوک سے کس سے سمندیت ہے تو آپ کا مانسون پریوک سے سمندیت ہے آگے دیکھئے گا تیس نمبر تیس نمبر کیا کہتا ہے بھارت بھارت میں دوتیے سروادھک بستار والی مردہ ہے تو دوتیے سروادھک بستار والی مردہ ہے تو لال مردہ ہے آگے دیکھئے گا اگلا کوشن ہے آپ کو سمیلت کرنا ہے تو پر یو جنا ہے تو بھاکڑا ناغل ستلج پہ ٹیری باندھ جو ہے آپ کا بھاگی راتی پہ آشت مدی جو ہے چندرہ پہ اور گوھنا جو ہے آپ کا مہا ندی پہ چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلا ہے بتیس نمبر کوشن کیا کہتا ہے کہ نملکت اس تھانوں میں سے میں کون سا ایک لوہ آیاس کے کھنن چھترے نہیں ہے لوہ آیاس کے کھنن چھتر جو ہے آپ کا نہیں ہے تو وہ جاور ہے اگلا کوشن دیکھئے گا تیر تیس نمبر کیا کہتا ہے نملکت میں سے کون سا ایک کندرے لوہ اور اشپات ادیوک کے لیے نہیں جانا جاتا ہے تو یہ رینو کوٹ ہے یہ آپ کا ایلمونیم کے لیے جانا جاتا ہے ہے نا آگے دیکھئے اگلا جو ہے کیا کہہ رہا ہے کہ نملکت جل راستی جل مارگو میں سے کون سے سمیلت نہیں ہے اس میں سے کہہ رہا ہے کون جو ہے آپ کا سمیلت نہیں ہے تو دیکھے گا ایک اور دو سمیلت نہیں ہے یعنی کی ایک اور دو یہ نہیں ہے اپکی لاحوات یعنی اینڈیو ون سمیلت ہے اور اینڈیو فور ہو میلی تھے ٹھیک ہے باپی نعراد سے یہاں پودو چھتے ہیں مرکانا تک ہوتا ہے ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا کوشن ہے جنگنہ 2011 کے انسار بھارت میں نملکت میں بھارت میں نملکت میں میں سے کیسے کہ انساسد پردیس کا لنگا انعوباد سروادھیک ہے تو یہ پودو چھیلی کا اپسن اے صحیح انصر ہے آگے دیکھیں نملکیت میں سے کون سنگھی بیوستہ کی مہتپورن بیشستہ ہے تو دیکھیں گا دیکھیں دوستو ہوتا کیا ہے کہ زیادہ کوٹ بالے پرسنوں ہوتی ہیں تو ٹائم تو آپ کا لگے گا ہی کوٹ بالے ہوں گی تو آپ کا سمیہ جو ہے ویڈیو لنبا ہوگا تو آپ ٹنسنے لیجئے گا لاشت تک بنے رہیے گا دیکھیں کیا کہہ رہا ہے سنگھی بیوستہ کی مہتپورن بیشستہ ہے تو دیکھیں گا دویا ادھیک اسطروں والی سرکار صحیح بات ہے قانون بنانے پر قانون بنانے کر وسلنے اور پرساسن کا الگ الگ ادھیکار چیتر تو یہ بھی صحیح ہے سمیدھان دوارہ سرکار کے ہر اسطر کے آستیت اور پرادھیکار کی گارنٹی کی شرکچہ صحیح بات ہے راج کی سرکار کندریے سرکار کے پرتی جواب دے ہی یہ گلت بات ہے یعنی کہ ایک دو اور تین یہ آپ کا صحیح ہے ٹھیک ہے بیشستہ ہے آگے دیکھیں گا سائیتیس نمبر کوسن دیکھیں سائیتیس نمبر کوسن جو ہے آپ کو کیا کہنا ہے کہ سمیلت نہیں ہے کون سا جو ہے ادھیکچ ہے اور ان کا جو ہے سمیتی ہے تو اس میں کون سمیلت نہیں ہے یہ آپ کو چین کرنا ہے دیکھیں مول ادھیکار ابم البسنکھک سمیتی کبھیمرا امیدکر یہ جو ہے آپ کا نہیں ہے باقی سب جو ہے آپ کا سمیلت ہے یہ جو ہے آپ کا سمیلت نہیں ہے آگے دیکھیں گا ایس نمبر کوسن ایس نمبر کوسن کیا کہا رہا ہے نمیلی کی تراجیوں کو ان کے نرمان کرم کی انشار بیوستید کریں تو نرمان کرم کی انشار جو ہے بیوستید کرنا ہے تو اسم اسم ہیمانچل پردیس اور منی پور اور اس کے بعد میجورم یعنی کی چار ایک دو تین چار ایک دو تین چار ایک دو تین آپسن سی صحیح انصر ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں انچالیس نمبر انچالیس نمبر کیا کہتا ہے کی بھارت کے سمیدھان کے ادھی نمیلکت میں سے کون سا مول ادھیکار نہیں ہے تو کون سا جو ہے مول ادھیکار نہیں ہے تو اس میں سے جو ہے آپ کا دو جو ہے آپ کا مول ادھیکار نہیں ہے کام پانے کا ادھیکار آگے دیکھیں گا اگلا قویسن ہے چالیس نمبر کیا کہہ رہا ہے کہ بھارت کے راشپتی کی سندر میں نمیلکیت کتنوں پر ویچار کیجئے اور کٹ بھی ہے نا ہاں کون سہی ہے اس کا آپ کا پریوگ کرنا ہے دیکھئے گا یہ یدی سنسد کے کسی سدھن کسی بھی سدھن کا کوئی بھی سدھت سے راشت پتی بن جاتا ہے تو وہ چھ مہینے تک کی عبدی تک سدھت سے بنا رہا سکتا ہے دیکھئے یہ گلت بات ہے کہ کوئی نیشت نہیں ہے چلیئے اگلا دیکھئے بھارت کا راشت پتی سنسد دوارہ تتھا نردھارت بیشہ سادھکاروں کو پرابت کرنے کا حق دار ہوتا ہے تو یہ صحیح بات ہے راشت پتی کے کارکال کے دوران ان کو دیے جانے والے بھتہ میں کٹوٹی نہیں کی جا سکتی ہے تو یہ صحیح بات ہے یعنی کی چالیس کا دو اور تین صحیح آپ کا ہوگا یعنی کی آپسن بی آپ کا صحیح انصر ہوگا آگے دیکھئے ایک تالیس نمبر ایک تالیس نمبر کیا کہہ رہا ہے کہ سمبیدھان سادھارن پرستیتیوں میں راشت پتی کو راج پال کے کرتیوں کے نربہ نہتو اپبند کر سکتا ہے تو یہ جو ہے انوشید ایک سو ساٹھ کے تحت آگے دیکھئے گا اگلا کوسن کیا کہہ رہا ہے کہ بھارت کے کسی راجے میں اچھ نیالے کے نیادھیس کس کے دوارہ نیوکت کیا جاتے ہیں یعنی کی بھارت کے کسی بھی راجے میں اچھ نیالے کے مخ نیادھیس ان کو نیوکتی کیا جانا ہے تو کن کے دوارہ نیوکت ہوں گے تو یہ راشت پتی کے دوارہ نیوکت ہوں گے آگے دیکھے گا پرتک بیتی ورس کے لیے بھارت سرکار کا بارسک بیتی لکھا ویبرن صدن میں اس دن پرستود کیا جائے گا جو بھارت کا راشت پتی نیردیسید کرے آگے دیکھے گا پنچھی آیوگ کی ریپورٹ کس سے سمندھیت تھی تو یہ جو ہے کندر راج سمندھ سے آپسنے صحیح انسر ہیں آگے دیکھے گا پینتالیش نمبر کوسن نیملکت میں سے کون سا بیسہ ہے سنگ سوچی میں سملیت نہیں ہے یعنی سنگ سوچی کا بیسہ نہیں ہے تو اس میں جو ہے سنگ سوچی کا بیسہ جو ہے آپ کا بھومی نہیں ہے ٹھیک ہے کون تو بھومی نہیں ہے اگلا دیکھے گا برس انتراجی پریشت کی اسٹھاپنا نیملکت کی انسانسہ پر کی گئی تھی یعنی کی انتراجی پریشت کا گھٹن جو ہے کس سمیتی کے انسانسہ پر کی گئی تھی تو یہ آپ کا سرکاریہ آئیوگ آگے دیکھے گا جمع کسمیر کا سمیدھان کس دن پراویٹت ہوا کس دن جو ہے آپ کا پراویٹت ہوا تو یہ جو ہے آپ کا 26 جنوری انیشو سنتاون کو آگے دیکھے گا اسٹھانی نکائوں کے چناؤں کو کون سمپن کرواتا ہے تو یہ جو ہے آپ کا مکھ نیرواشن آدھیکاری کرواتا ہے سوری راج نیرواشن آئیوگ کرواتا ہے راج نیرواشن آئیوگ کرواتا ہے آگے دیکھے گا راج لوک سیوہ آئیوگ کے شندرب میں نیملکت قطعوں پر میں سے کون سا صحیح ہے ٹھیک ہے دیکھے دو کتندی ہوئے اس میں سے کون صحیح ہے یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو آئیوگ کے ادھیاکچ اور صدر سے پانچ ورس کی عبدی کے لیے یا باسٹھ ورس کی آئیوگ تک پندھارن کہتے ہیں نہیں گلت بات ہے راج لوک سیوہ آئیوگ کے ادھیاکچ اور صدر سے راج پال کی دورہ ہٹائی جاتے ہیں نہیں راج پال تو ہٹائی نہیں سکتا یعنی کی نہ تو ایک ہوگا نہیں دو ہوگا ٹھیک ہے آگے دیکھیں اگلا کوشن ہے نمیلکت کتھنوں پر ویچار کیجئے اور کہہ رہا ہے کون کتھن جو ہے آپ کا صحیح ہے اس کا چین کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے گا اس میں جو ہے آپ کا دو صحیح ہے بھارت کے سمیدھان کے نین آنوے سمیدھان سنسودھن کو بھارت کے اجتم نیالے نے اوکھنڈت کر دیا کیونکہ یہ نیا پالکہ کی سوطنطہ کا آتی آتی کرمن کرتا ہے یعنی کہ آپسن بیہار اس کا انسر ہوگا آگے دیکھیں ایک آون نمبر ایک آون نمبر کیا کہتا ہے کہ میشریت ارتھو بیوستہ کا عرض ہے جہاں راشتی ارتھو بیوستہ میں ساروزانک چھتر کے ساتھ ساتھ نیجیت چھتر بھی بیدوان یعنی دونوں کا سہ ہستیت ہو ہے نا باون نمبر دیکھیں کیا کہہ رہا ہے پرچھن بیروزگاری کا عرض ہے تو سکتہ سے ادھک لوگوں کا کاری رت ہونا آگے دیکھیں گا تیرپن نمبر کیا کہتا ہے سیکل راشتی اتفاد مل اتفاد مائنس مل حراس برابر کیا ہوتا ہے تو یہ پرتی ویکتی آیا ہوتا آگے دیکھیں گا چھوگر نمبر کیا کہہ رہا ہے بھوکتان سیس کا گھاٹے والا تب ہوتا ہے جب پرابتی تتھ بھوکتان کا سودھ سیس رینا تم ایک منٹ اور کیا کس طرح سے آپ کا انصر دے رہا ہے تو نہیں ہے نہیں چلی دیکھ لیتے پھر سے چھوگر نمبر کیا کہتا ہے کی بھوکتان سیس کا گھاٹے والا آس انتولن تب ہوتا ہے جب پرابتی وں تتھ بھوکتان کا سودھ سیس رینا آتم ہے آپ سن اے اس کا صحیح انصر آگے دیکھیں گا پچپن نمبر پچپن نمبر کیا کہتا ہے نملك اوبر ڈرافٹ نملك اوبر ڈرافٹ شویدھائیں دیتے سمی بینک جو ہے گراہ کو چالو کھاتے میں سے ایک نشید سیما تک دھن نکالنے کی انواتی ہوتا ہے آپ سن سی اس کا صحیح انصر ہے آگے دیکھیں گا چھپن نمبر کیا کہ رہا ہے نملك کھت کتھنوں پر بیچار کیجئے اور کون صحیح ہے اس کا چین کیجئے تو پودھے میں جیو کی طرح ہرمون کا سراو نہیں ہوتا ہے پودھے میں سراو ہرمون کو فائٹو ہرمون یا ریدھی نیاندرک پزارت کہتے تو یہ بھی صحیح بات ہے اگلا سنتاون نمبر کوشن ہے اس میں کہہ رہا ہے کون جو ہے سمیلیت ہے تو جو سمیلیت ہے اس کا چین کرنا ہے تو ملک کوپر کا یہ سمیلیت ہے بات کوئی سمیلیت نہیں آگ بڑھتے اگنی شمن کرمچاری کو تبر گتی سے بہو بہو تایت مہاترہ میں پانی پھیکنے والی روڑ کی سمجھائے جا سکتا ہے پودھے میں پانی کی پورتی کی کریا دوارہ ہوتی ہے تو کس کریا دوارہ ہوتی ہے تو یہ پراسرن دوارہ ہوتی ہے آگے دیکھئے ساٹھ نمبر کوشن کیا کہہ رہا ہے کہ کہ نملکت یگموں پر بھیچار کیجئے اور کون یگ میں آپ کا شمیلیت ہے یہ آپ کا چین کرنا ہے دیکھئے گا اس میں سے آپ کوئی سمیلیت نہیں ہے یعنی کہ کوئی نہیں آگے دیکھئے آپ کا نمبر ہے اس کو آپ گفر کر لیجئے آگے دیکھئے 62 نمبر کہ رہا ہے کیا 62 نمبر کہ رہا ہے کتھروں پر ویچار کیجئے اور اس میں کیا پوچھ رہا ہے دھان دیجئے دیکھتے ہیں اس میں کیا پوچھ رہا ہے اپیوکت کتھروں میں کون جو ہے آپ کا صحیح ہے ٹھیک ہے چلی دیکھ لیتے ہیں کون صحیح ہے بی چار کر لیتے ہیں کہ رہا ہے تھیلو فائٹ سمودائے کے پودھ پودھ میں جڑ تنا ایسے پودھ ہیں جن میں واسطوی جڑ نہیں پائے جاتا ہے یہ صحیح بات ہے پھر بکاس کی درشتی سے پرثم اس پودھ ہے جس میں جائلم تتہ فلویم پائے جاتا ہے یہ جو ہے آپ کا دو اور تین صحیح ہے آگے بڑھتے ہیں ترسٹ نمبر کوشن کیوں ترسٹ کارن یہ ہے کولائیڈی کنو دوارہ پرکاس کی کرنے بس 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 ہوتی ہے اس پروہ کو مطلب کیا کہا جاتا ہے تو اس پروہ کو تین پروہ کہا جاتا ہے اگلا کوشن 64 نمبر 64 نمبر کیا کہا رہا ہے آپ کون سا قطن جو ہے آپ کا صحیح ہے یہ آپ کسی درب میں کسی بستو کو ڈوبونے کے لیے بستو کا گھنتو درب کے گھنتو سے ادھیک ہونا چاہیے صحیح بات ہے درب میں پورنت دوب کر بستو کے پلون کرنے کے لیے بستو کا گھنتو درب کے برابر ہونا چاہیے بات ہے درب میں انستہ ڈوب کر بستو کے پلون کرنے کے لیے بستو کا گھنتو درب کے گھنتو سے کم ہونا چاہیے یہ بھی صحیح بات ہے آگے دیکھئے 65 نمبر کوشن کیا کہتا ہے مسائل نرب کے سمدھ میں نمبر کثروں میں ست نہیں ہے یعنی گلت ہے اس میں جو ہے ای نمبر یہ غلط ہے باقی سب صحیح آگے دیکھئے گا جب بلت ہوت ہوت اسپورٹ کی دھارنہ کو کس پریاورن بید نے بکشت کیا تو یہ جو ہے آپ نورمن مائرز اپسن سی آپ کا صحیح انصر ہے 66 نمبر دیکھئے گا دھاتو کو سنچارن سے بچانے ہے تو نمیلکت بیدھیوں میں کون سا اپریوکت نہیں ہے اپریوکت جو ہے بیدھی نہیں ہے تو یہ جو ہے آپ کا دھاتو کو پورن دھاتو کو پورن شد روپ میں پریورت تن آگے دیکھئے 68 نمبر کو سن دھانی کے کس گون کے کارن یہ کان کو دھیمی اتھوہ تیجی سنائی دیتی ہے تو یہ جو ہے آپ کا تارتو گون دا پرولتا یہ سب کوئی نہیں ٹھیک ہے آگے دیکھئے گا انتصر راوی بی جنک کیسے کہا جاتا ہے تو ایڈیشن کو اپسن ایس ایس آگے دیکھئے پرکاس سن کس پرکار کی ابھی کریا ہے تو پرکاس سن سن جو ہے اس مال سو سی دیکھئے گا ایک تر نمبر کوشن کیا کہتا ہے کہ آٹو موائل کی ہیڈولک بریک کے کار کرنے کا صدحانت ہے تو یہ جو ہے آپ کا پاس کل کے صدحانت ہے آگے دیکھئے گا نملی کی بیٹامن میں سے کون سا کون سا کسی شو اپ پریاب تک یاد رکھنے کے جیو میں کھولا پری شنچرن تنتر پایا جاتا ہے تو یہ جو ہے آپ کا مولسکا میں چو ہتر نمبر دیکھئے گا رسائنی تتو کی آورتی سارنی یعنی آورت سارنی کے سمند میں نم میں سے کون سا کتن صحیح نہیں ہے دیکھئے گا اس میں سے جو ہے آپ سموہ میں یعنی ورگ میں اوپر سے نیچے آنے پر دھاتوی گن گھڑتا ہے یہ جو ہے آپ کا غلط ہے باقی سب صحیح ہیں آگے دیکھئے گا 75 نمبر کو سن ایک نمر کل ہے آپ کو بنا لینا ہے آگے دیکھئے 76 نمبر کیا کہتا ہے کہ ایک آدھا حصہ کالے کپڑے سے لپیٹا جاتا ہے اس اندر میں نملکت کتھنوں میں سے کون سا ایک صحیح ہے دیکھئے گا کالے کپڑے سے لپیٹے گئے حصے میں برف ادھی کا آسانی سے پیگلتی ہے آپ کو پتا ہے کیوں کیونکی کالا جو ہوتا ہے وہ اسما کا سوسک ہوتا ہے اس لئے وہ اسما زیادہ ہو گا آسانی سے پیگلے گا ستتتر نمبر ستتتر نمبر کیا کہ رہے کی نملکت کتھنوں پر بیچار کیجئے اور کون صحیح ہے اس کا چین کر یہ اس میں سے جو ہے آپ کا دو اور تین صحیح ہے یعنی کی آپ سن بی آگے دیکھئے اٹھتتر نمبر نیمنی جیو پر بیچار کیجئے نیمنی جیو پر بیچار کیجئے بیچار کرنا ہے کیا ہے بھائی اپریوط میں سے کون سوال ہے سوال کو پہچان ہے ٹھیک ہے ہاں اٹھتر نمبر ہے اس میں سے جو جیو پر بیچار کرنا ہے اور کیا کون جو ہے آپ کا سوال ہے دیکھئے گا اس میں سے جو ہے اس پجل لس ہیلو تھرک سے اور علواء اس میں سے جو ہے آپ کا تین اور چار جو ہے آپ کا سوال ہے آگے دیکھئے گا 89 نمبر 89 نمبر کیا کہ رہا ہے کہ ایک بیوہید دمپتی نے ایک بالک کو گود لیا اس کے کچھ ورس اپرانت انہیں جڑوا پتر ہوا دمپتی میں ایک رودھر ورگ اے بی ہے اور دوسرے کا او ہے تینوں پتروں ایک رودھر ورگ اے دوسرے کا بی تیسرے کا او تو گود لیے پتر کا رودھر ورگ کیا ہوگا تو یہ جو ہے او میں ادھیک افکری سیل ہے پرانتو الیمونیم میں لوہ کیا پیکچھا بہت کم سنساری یعنی جنگ لگنا ہوتا ہے کیوں تو دیکھ اوکسیجن ایک رچھی اوکسائیڈ پرت بنا دیتی ہے اوپسن بھی اس کا صحیح انصر ہے آگے دیکھ ایک آسی نمبر یہ جو ہے آپ کا نمیرکل ہے آپ کو دیکھ لینا ہے تو ایک آسی نمبر اس کا آپ سن آپ کا سی انصر ہو جا گا آگے دیکھ دیکھ جو کٹھور تتھ مردو کوسکاؤں کے بنے ہوتے ہیں تتھ پودھے کو مجبوطی پردان کرتے ہیں کیا کہلاتے ہیں تو یہ دردھو تک کہلاتے ہیں آپ سن بھی اس کا صحیح انصر ہے آگے دیکھ گا تیرا سی نمبر ہائیڈروجن کلورائیڈ ایوم سوڈیوم ہائیڈا اس کا انصر بھی ہوگا آگے دیکھ پچاسی نمبر پچاسی نمبر کیا کہہ رہا ہے سپیس سیپ ون کیا ہے سپیس سیپ ون کیا ہے تو یہ جو ہے آپ کا پرثم نیجی انتری شیان ہے آگے دیکھے گا چھ آسی نمبر چھ آسی نمبر جو ہے گرینڈ اس لیم ہے رویچ نہیں کون ہے یہ کمنٹ بوکس میں بتانا ہے آگے دیکھیں بیشوہ ایسے آئی کھیل دوہزار دوہزار چھبیس میں کہا آجیو جید کیا جائے گا دیکھے گا تو یہ جو ہے آپ کا ناغویا میں ہوگا ٹھیک ہے آپ سن ہے اس کا صحیح انصر ہے آگے دیکھ آگے دیکھے گا کس نے دنیا کی سب سے تیج گرافک دی آر ایم بکس کیا ہے تو نواسی کا یہ سیمسنگ ہوگا آگے دیکھیں باشتل دیوست کب منایا جاتا ہے تو باشتل دیوست جو ہے آپ کا چودہ جولائی کو منایا جاتا ہے یہ فرام سے سمجھ جوڑا جوڑا ہوا ہے کس راج سرکار نے پردھان منتری فصل بیوان یوزنہ میں پونہ سامل ہونے کا نرنے لیا ہے تو اس میں آپ کا آندھر پردیس نرنے لیا ہے آگے دیکھیں گا کندر کی نئی سکھا نیتی کو پری پرائمری اسطر پر لاغو کرنے والا دیس کا پہلا ٹوانٹی کستی چیمپئن میں کتنے پدک جیتے تھوڑا سامن سپرنٹ ہو گیا ہے جیتے تو یہ جو ہے بائیس پدک اگلا ہے ٹی ٹوانٹی تیہاس میں پانچ سو ڈاٹ بال فکنی والے پہلے گندواج کون بنے ہیں تو یہ جو بھبنیش فر کمار اگلا خوشن ہے ایک جیلہ ایک اتپاد کو ڈی سی سے جوڑنے والا پہلا راج کون بن گیا ہے تو پہلا راج جو ہے اتر پردیش بن گیا ہے اگلا دیکھئے کیا کہہ رہا ہے آپ کو 96 نمبر کہہ رہا ہے گلت ملان کون ہے اس کا چین کرنا ہے دیکھئے اس میں سے جو ہے فرنچ گرینڈ فرکس چارلز لیکلر یہ غلط ہے باقی سب صحیح ہے آگے دیکھئے گا بیشو ساہیت ساہیت سی چھک پرسکار سے کسے سمانت کیا گیا تو یہ جو ہے آپ کا آرون کمار جہا کو سمانت کیا گیا 98 نمبر کوئسن کیا کر ہے سانتی شروع بھٹناگر پرسکار دوہزار سیس سمندیت کس کا ملان غلط ہے تو کون سا ملان جو ہے آپ کا غلط ہے تو یہ دھیان دینا ہے یہ جو ہے جیو بی گیان انیس گھوست اور ساکت سورب یہ جو ہے باقی سب صحیح ہے آگے دیکھئے ایک سپیٹ انسائیڈر رینکنگ دوہزار بائیس میں بھارت کا ستھان ہے تو اس میں بھارت کا ستھان جو ہے 36 ماہ آگے دیکھئے گا 107 ماہ جی ٹونٹ سمی لند 2022 دیکھیں جیادہ لکھا گیا ہے کہا آجید کیا کیا جائے گا تو یہ جو ہے آپ کا انڈونیشیا میں آجید کیا جائے گا دیکھیں دوستو یہ سو پرشنوں کا سیٹ تھا تھوڑا سا لمبا ہو گا اس لئے جیادہ پرشن کوٹ با لے تھے تو اس لئے کوسن جو ہے آپ کو لمبا ہو گیا ہے تو چلیئے ویڈیو اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو بھار شیئر کیجئے تو آج بھار اتنا ہی جائے ہند جائے بھارت بند مہتر بھارت